اللہ معنا تسمعنا وترانا احسیب الناس این یترکو این یقولو آمنا وہم لا يفتنون کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دے ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا کتنا ربط ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام میں کیسے ہو سکتا ہے کہ تم رب کے راستے پر آؤ اور تمہاری آزمائش نہ ہو اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں مکہ کے مسلمانوں سے کہا ہے اگر تم اسلام لائے ہو اگر تم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر یقین کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے تو تمہاری آزمائش ضرور ہوگی اور یہ بات صرف مکہ والوں کے لیے نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کا ہمیشہ سے اپنے مومن بندوں کے لیے دستور رہا ہے کہ انہیں آزماتا ہے تاکہ عملی طور پر ثابت ہو جائے کہ ایمان میں سچا کون ہے کون جھوٹا ہے کون منافق ہے سیدنا خباب بن عرق نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک لگائے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے آپ کی خدمت میں عرص کیا آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیوں نہیں کرتے ہم کافروں کی عزہ رسانی سے تنگ آ چکے آپ نے فرمایا ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھدوایا جاتا تھا اور اس میں ڈال دیا جاتا پھر ان کے سر پر آرہ رکھ کے یوں آرہ رکھ کے ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے تھے can you imagine آپ اپنے بالوں میں پھیرتے ہیں ذرا سا کنگا یا برش آپ کا تھوڑا تیز ہو جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے بال الجیوے ہوں اور بال جو ہیں وہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں آپ کو تکلیف ہوتی کہاں انسان کے رگو پی میں لوہے کے کنگے پھیرے جائیں اور گوشت کو الگ کرتے چلے جائیں اور ہڈیوں اور پٹھوں پر وہ برے اثرات چھوڑ چھوڑ جائیں وہ اثرات چھوڑتے تھے لیکن وہ لوگ کیسے تھے ایمان نہیں چھوڑتے تھے اللہ کی قسم کہ یہ عمر یعنی اسلام اپنے کمال کو پہنچے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام سنہ سے حضر موت تک سفر کرے گا لیکن راستوں کے پر امن ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو آپ جانتے ہیں کہ حضرت خباب بن عرد کو کافروں نے تشمنوں نے کیسے انگاروں پر لٹایا تھا ان کی چربی پگھل پگھل کے انگارے بجھ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزمائش کے بارے میں کہا تھا کہ آپ لوگ جلدی کرتے ہو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنے کا صلح ہے عجر ہے لیکن سبر ضروری ہے کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس حد تک آزمایا جائے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے آزمائش سچوں کی بھی ہوتی ہے آزمائش جھوٹوں کی بھی ہوتی ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَازِبِينَ اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا اور یقیناً